لوگوں کی دمانتی کی جمہوری حکومت چاہیے اب وہ دن ہے فیصلے کی گھڑی ہے کل سے انجلیہ کاشید کی کیا کانٹروبیشن ہونے والی ہے جب مقسمی کے کوئی نہیں میں تو کچھ ایلیشن نہیں لڑ رہا ہوں ہم نے کچھ اپنے انڈپینڈنٹس لوگ اتا رہے ہیں ان کی کمپینے کی میں تو ایم پی ہوں میرا بھی میری ہی گزارش ہوگی کہ جو بھی پارٹی سرکار بنائے تھے وہ سچ مچ لوگوں کا کام کرے اور جو جمہور کشمیر کے ریال مددے ہیں بیٹ اٹانوی بیٹ ریزولوشن تکشمیر ایشو ہیومن رائٹس گورننس نیپورٹیزم کرپشن اس پر کام کریں اس پر لڑیں تو امید ہے کہ ایک اچھے کشمیر کی امطابقہ رکھیں گے اگر ساری پلٹیکل پارٹیز واقعی ایسا چاہیں لوگ حالاتوں کی اگر بات کرے تو اکل سے آپ کو لگتا ہے کہ چینجز آئیں گے نئے سرکار کے کٹھن کے بعد امانداری سے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ سارا سسٹم وہی یہ وہی پرانی نئی بوتل میں پرانا شراب مجھے زیادہ چینج لگتی نہیں ہے بیروکریسی وہی پلٹیکل لوگ وہی اور سب سے بہتی بات انسرٹنٹی ہے ڈس امپاورڈ ایک اسمبلی ہے عمر عبداللہ باقی لوگوں نے خود کہا تھا کہ ایک منسپلٹی سے زیادہ طاقتور اسمبلی نہیں ہوگی تو ایسے میں ایک چلینجنگ سیچن ہوگی لیکن جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس لیے میں نکل کہا تھا کہ سٹیٹ ہڈ جب تک آپ منا ملے سرکار نہ بنائیں ہزلٹ آئے گا ویٹ کریں اور دبا بنائیں لیکن ان کو اس بات میں بھی دال میں کالا نظر آیا بدقسمتی ہے دربا گئے ہیں کیمپینی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہر پارٹی ایک دوسرے کو بی جے پی کی بی تیم بتاتی رہی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سرکار بنانے کے لیے کوئی بھی کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے آئیڈیولوجیکل کلیش جو ہوں گے اس کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے آپ نے سر سے ہی کہا مشاہدار ہیں ان کی صرف پیپروں پر ہوتی ہیں کہنے کو کچھ ہے اندر سے کچھ ہے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ یہ تو درباگی ہے یہ کشمیر کی بار نہیں ہے ہر جگہ پورے کنٹری میں کہتے کچھ ہیں بردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور جس دن پورٹکل لوگوں کے کول اور فیل میں سیئنگ اور ڈوئنگ میں سمانتہ ہوگی ملتب کوئی گیپ نہیں ہوگا اس دن واقعی ڈیموکریسی بھی آگے پھلے پھلے گی اور چینج دیا گی تھانکیو لمبے سمیہ سے جو لمبیت مددے ہیں پیوکے بارڈرز چائنہ اور انٹرنل سیکیورٹی اس کو لے کے آپ ہپفل ہیں کہ نئی گورنمنٹ اسے صدارنے میں اس گورنمنٹ کا اسے کیا لے رہا ہے نانا پہلی بات یہ ہے کہ آج کسی پاس پولیس کی پولیس بھی نہیں ہے باقی سے نہیں ہے وہ تو سینٹر دیکھ رہے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ سینٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جمہور کشمیر کی سینٹیوٹی کو دیکھ کر یہاں جب تک آپ مہن اشیوز پر فوکس نہیں کریں گے تب تک یہاں کچھ بدلنے والا جارہ ہے نہیں ساڑک پانی بجلی سے زیادہ یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے اس کے لئے بھی ال جی کے ماتن ہیں تو انیویز لیٹس ویٹ آپ کا سکور کتنا رہنوالا انگی نہیں ہے مجھے آئی کمانٹ سے لیٹس ویٹ ابھی تو کمپننگ شروع ہوگی میں کرکا سکتا ہوں میری تو کوئی پارٹی بھی ابھی ریشنر نہیں ہے ہمیں تو موقع بھی نہیں دیا گیا جب میں چھوٹا تو نومنیشن پیپول سب کچھ فائل ہوا تھا آئی کمپننٹ فالفیو انڈیپنڈنکنٹ لیٹس ہی بٹھا بھی لیکن موٹ ہمارے کنڈے تو اچھا ملے گا نہ مجھے پتا ہے سیٹیں کتنے ملتی ہیں آئی کمپنٹ سے لیٹس ویٹ سر لیٹس ویٹ کسی کی طرف نہیں کشمیریوں کی طرف اپنے انتر آکمہ کی طرف شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ